چار ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ پروگرام اس ملک کے منتخب وزیراعظم کے خلاف اور ہم نے ایک بھی ایکشن نہیں لیا ابھی آپ دیکھ لیں کیا کیا ہو رہا ہے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جو انگریز کی باقیات ہیں دو اداروں کو استعمال کرتے ہیں جوڈیشری اینڈ میڈیا آصف خوصہ کس کی نوکری کرتا رہا ہے یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے پوچھیں جنرل پادشاہ کس کی نوکری کرتا رہا ہے اسی وقت جب میں جو گولی لگی تھی تب میں میں نے میسیج دیا تھا آج بھی دے رہوں گا ہی کھڑا ہوں اس سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوں اس سے زیادہ حاصلی سے کھڑا ہوں میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک لگوں گا جی اسلام علیکم آج میں آپ سار عالم کے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس حصے میں انہوں نے جو بطور چیرمن پیمرہ ان کا کردار تھا اس پر گفتگو کی ہے خاص طور پر جو ان پر دباؤ آتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات رہے اس پر انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ اس گفتگو کے اگلے حصے بھی آپ تک پہنچ سکیں اور ایسے دیگر مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن میچ نہیں کرتی تھی اور آپ کو سوٹ کرنے کے لیے کوالیفیکیشن کا کورڈ نے آرڈر میں یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ان کی تقرری کا طریقہ کار اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا جو بھی پروسس فالو کیا ہے اور وہ منسٹری کا جو منسٹری نے لکھ کے دیا ہے خود اس وقت عدالت میں اس نے کہا ہم نے اس سے بہتر طریقہ آج تک کبھی پیمرہ کی تاریخ میں اڈاپٹی نہیں کیا پیمرہ چیرمنٹ آہ کو لگانے کے لیے جتنا سٹرکٹ کریٹریہ ہم نے افسار عالم کی دفعہ ہم نے اپلائی کیا لیکن کوٹ کا یہ خیال تھا کیونکہ وہ ساکب بنساری کوٹ تھی ساکب بنساری کوٹ کا حضرت نہیں 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 اس سے بھی سٹرکٹ طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے تھا اور اس کا اس کا ہم آپ کو بتاؤں یہ تھا کہ ایک پینل تھا جو انٹریو کر رہا تھا اس پینل میں تمام لوگ باری باری مجھ سے سوالات پوچھ رہے تھے ایک سوال نمبر ون فر اگزامپل اور اس ایک بندے نے پوچھا دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے پانچ فی نے تو انہوں نے ایک سوال کے نمبر مجھے دس میں سے دیئے چھے لیٹس پوز تو اس پہ کوٹ نے کہا کہ وہ جو پہلا پینلس تھا اس اس کے نمبر الگ دیئے ہوئے چھے کدھر ہیں دوسرے کے الگ کدھر ہیں تیسرے کے الگ کدھر ہیں چوتھے کے الگ کدھر ہیں پانچویں کے الگ کدھر ہیں پھر دوسرے سوال کے اسی طرح ہر ایک نے الگ لگ نمبر دینے چاہیے تھے جی دیکھیں فیصلہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سب پتا چلے گا یہ ایسی ایک چیز اٹھا کے کہ جی وہ نکال دیا qualification نہیں تھی آپ آئین ابھی بھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو پیمرہ کی چیئرمن کی appointment کا parliament کے ایک کی بات دارا ہوں اپنا کچھ ذاتی وہ نہیں بات کر رہا اس کا سیکشن ٹو ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جے پاکستان electronic media regulatory authority ordinance 2002 اور ایکٹ آ پارلیمنٹ abandoned in two thousand times اس کا سیکشن ٹو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں the chairman of the authority shall be an eminent professional of known integrity یہ پہلی qualification ہے eminent professional of known integrity and competence having substantial experience یہ آپ آپ qualification دیکھ لیا آپ نے بالکل میں تمہارا بتا دیتا ہوں an eminent professional of known integrity and competence having substantial experience کس جس کا experience in media سب سے پہلے ہے in media دوسری نمبر پہ ہے business تیسری نمبر پہ ہے management چوتھے نمبر پہ ہے finance پانچے نمبر پہ ہے economics چھٹے نمبر پہ ہے law تو ایک senior professional بہترین جو پیشاور جس کی صلاحیت ہو بندے کی اور اس کی integrity یعنی کہ اس کی ایمانداری یا اس کی صلاحیت اور اس کی معارض جو ہے اپنے profession میں وہ no no جو کہ تھی میں editor رہ چکا تھا اخباروں کا میں بیورو چیف جیو نیوز کا اسلامباد بیورو کا رہ چکا تھا دو بیوروز میں اسلامباد میں جیو کے ساتھ رہا رہا تھا انگلش کا بھی اور دو کبھی پھر میں نے نیوز اخبار میں میں رہ چکا تھا اس کے لیے بھی ساتھ لکھ رہا تھا جنگ میں لکھ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے دنیا نیوز کا ڈائریکٹر نیوز تھا پھر میں نے آج ٹی وی کے ساتھ پروگرام کیا ساتھ سال ایز این اینکا پرسٹر ٹائم ٹائم میں یہ میری professional integrity ہے سارا کریئر اسلامباد میں ہے سب کے سامنے ہے میری integrity بھی اور میری competence بھی اور experience کس میں ہونے چاہیے میڈیا اس میں آپ نے یہ 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 دیکھ لیں آپ یہ سمجھیں آپ کے میں میں یہ دیکھ سن کے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو پولیس افسران اور بیورو کریٹ پیمرا کے chairman لگتے رہے ہیں وہ اس criteria پر کیسے پورا اترتے ہیں ملکل نہیں اترتے تھے پورا لیکن آپ نے دیکھا ہمارے جو anchors اور مالکان ہے نا سیٹ سیٹ anchors ہوں ہیں ہمارے ان کو پلسیا چاہیے پلسیا لیتر پریٹ کرتا ہے خوش رہتے ہیں یہ عادت ہو جاتی ہے بعض لوگوں لیتر پریٹ ہو عزت راس نہیں آتی تو لیتر پریٹ انہیں چاہیے ہوتی اس لیے انہیں پلسی اچھے لگتے تھے لیکن میں کیونکہ جلزم سے آیا تو میں ان لوگوں کی pocket میں نہیں تھا جو یہاں پہ ایک مافیا ہے پاکستان میں جس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں کسی کی pocket میں نہیں تھا میں کسی کی بھی pocket میں نہیں تھا ان لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف شاید مجھے ازانہ فون کر کے صبح وہ کوئی ایجنڈا دیتے تھے کہ اب سار آج اس پہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے نواز شریف نے یہ میرے سامنے قرآن کی تفسیرات پڑی ہوئی ہیں قرآن شریف پڑا ہوا ہے میں اٹھاتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں اپنے بہت ایک ایک متبرک یا پاک جگہ پہ میں بیٹھا آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت اپنے گھر کی تو میں یہ مجھے نواز شریف نے صرف ایک دفعہ فون کیا پیمرا کے ایشیز پر ہونسلی آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ایک ٹی وی چینل مسلسل لوگوں پہ کفر کے اور غداری کے فتوے لگا رہا تھا ان کو تشدد پر اکسا رہا تھا اور وہ اتنے لوگ لوگوں پہ انہوں نے الزامات لگائے پاکستان کے لوگوں کے ابول ٹی وی چینل تھا اور عامر لیاقت انکر تھا کہ اس میں پاکستان کے میڈیا کے تمام ٹاپ کی لوگ تھے میڈیا کے بھی سیول سسائٹی کے بھی ان سب کو وہ غدار اور کافیل ڈیکلیئر کر چکے تھے وہ لوگ مسلسل پیمرا کو اپلیکیشنز بھیج وار رہے تھے وہ مظاہرے کر رہے تھے پیمرا کے خلاف اور وہ مختلف وزارتوں کو نیشنل اسمبلی کی کمیٹیوں کو سینٹ کی کمیٹیوں کو عدالتوں کو اپروچ کر رہے تھے اسی میں انہوں نے وزیراعظم کو بھی اپروچ کیا اسی کام کے لیے جی دیکھیں ہمارے خلاف یہ بات کر رہا اور پیمرا اس پہ ایکشن نہیں لے رہا تو اس پہ مجھے انواز شریف صاحب نے فان کر کے پوچھا تھا کہ یہ اس طرح میرے پاس لوگ بہت سے اپلیکیشنز بھیجوا رہے ہیں تو میں آپ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں لیکن میں صرف پوچھنے چاہتا ہوں اس پہ یہ کیا ایشو کیا ہے تو میں نے انہیں بتایا یہ ایشو کیا ہے میں نے کہا اس کا ایک پروسس ہے جو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیتا ہے اور وہ ٹائم جب وہ پروسس میں جتنا ٹائم لگے گا قانون کے مطابق وہ ہو جائے گا اتنی بات انہوں نے آج سے مجھ سے کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا اللہ گواہ اس بات کا تو یہ اس طرح پروپیگنڈا کرنا اس طرح بات کرنا کہ جس سے نواز شریف مجھے لے کے آئے تھے یہ کرنے کے لیے کہ میں ان کے مخالفین کے خلاف کیا کروں آپ یقین کریں نواز شریف تو کس کیس میں نکالا گیا پانیما کے کیس میں نا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ نے تو میرا دلی کھول دیا آج مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنا بول کر رہا ہوں تو انہوں نے کیا کیا کہ اکامہ کے کیس پہ نکالا گیا نواز شریف صاحب سوری پانیما کے کیس پہ اگر میں نواز شریف کی کچھ سپورٹ کرنی ہوتی یا نواز شریف نے مجھے کہنا ہوتا کہ جی آپ میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے جھوٹے الزامات لگایا جا رہے ہیں تو آپ اس پہ کچھ کریں آپ ٹی وی چینلز کے خلاف ایکشن لیں تو ظاہر ہے پانیما چل رہا تھا تو میں آپ کو میں ہم ٹی وی چینلز کے خلاف اس پہ ایکشن لیتے لیتے نا بلکل آپ لے سکتے تھے لے سکتا تھا نا قانون کے مطابق تو لیکن ہم نے کیا کیا آپ کو میں ایک آثنٹک آثنٹک فگر دکھانا چاہ رہا ہوں مسئلہ کشمیر پر پروگرامز جو ہوئے ہیں سوری چودہ ٹی وی چینلز پاکستان میں تقریباً اس وقت جب میں تھا وہاں تو تقریباً ستائیس نیوز چینل تھے ستائیس نیوز چینل میں سے ہم نے چودہ ٹاپ کے نیوز چینلز کو ہم نے آہ مانیٹر کیا ان کا ڈیٹا نکلوا ہے ڈیٹا کتنے مہینوں کا پندرہ مہینوں کا اپریل دوزار سولہ میں جب یہ پین ایما کا آہ سکینڈل آیا اپریل ٹوزار سولہ اپریل کی بات ہے تب سے لے کے جولائی دوزار سترہ جب نواز شریف کو نکال دیا گیا عدالتی فیصلے کے بعد یہ پندرہ مہینے بنتے ٹھیک ہے میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کی بات نہیں کر اور صرف چودہ چینل کی بات کر ہو ستائیس کی نہیں کر رہا اس میں چار ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ پروگرام ہو گئے ہم تو نیوز ایشو پہ ہم اب ڈیلی ایوری نکال لیں پندرہ مہینوں کی کتنی بنتی ہے ہم ایک پہ بھی ہم نے ایک پہ بھی ہم نے نہ کوئی شو کاؤس نوٹس دیا نہ کوئی ایڈوائز دی نہ کسی کے خلاف ایکشن لیا نہ جرمانہ کیا نہ ہم نے پروگرام بند کیا ہم یہ دیکھیں آپ یہ آپ اگر آپ کو یہ صحیح طرح نظر آ رہا ہے جے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں جس مافیا کی میں بات کرتا ہوں یہ مافیا پروگرام کروا رہا تھا پنیما پہ ہم اس مافیا نے دیکھیں آپ کشمیر پہ کدھرے پروگرام کروائیں ہم نظر آ رہے ہیں آپ کو ریڈ جو چھوٹا سا بار ہے اس کا نمبر نظر آ رہا ہے جو بلکل وہ آپ کس دین اب آف ہو گئی ہے اوہ ساری لیکن وہ ریکارڈ ہو گیا وہ لوگوں نے دیکھ لیا میرا خیال یہ دیکھیں آپ اس پر ریڈ پہ کتنے ہیں جو بلکل کتنے ہیں وہ پروگرامز یہ مجھے کوئی دو سو تین سو کچھ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں دو سو پروگرامز مسئلہ کشمیر جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی قوم کو بتایا جاتا ہے نا اسے ٹرکی پتی کی پیچھے لگایا گیا نا قوم کو کہ کشمیر ہم نے ازاد کروانا ہے اور کشمیر کے لیے ہمیں کربانی دینی اور پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اس پہ تھری ایٹی نائن ہے آپ نے پتہ نہیں دوستوں کا تھری ایٹی نائن پروگرامز کشمیر پہ ہیں چار ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ پروگرام اس ملک کے منتخب وزیراعظم کے خلاف اور ہم نے ایک بھی ایکشن نہیں لیا اور جانب داری کیا ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کیا کیا اور ہے ابھی کتنے لوگوں کو ناکریو سے نکلوایا گیا ہے کتنے لوگوں کو ٹی وی پہ آنے پہ پابندی ہے میرے سمیت یہ کیا ہمارے دور میں ہوا تھا بالکل صحیح آپ کا جو بطور چیرمن پیمرا رول تھا اور جو ان اداروں کے ساتھ آپ کا سوال کہیں اور تھا بات کہیں اور چلی گئی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ضروری ہے وہ آپ نے سوال تھا آپ کا کہ ابھی جو میرا ہاں سیلی والا کیس ہے جے تو اس میں کوٹ نے نہیں کہا کوٹ نے کوئی آرڈر نے دیا لاہور ہائی کوٹ نے کہ اس سے سیلی واپس لی جائے اتار لوگ کاسمی کی کیس میں سپریم کو نے آرڈر دیا تھا ہمم غلط صحیح کی بیعث میں نہیں میں پڑھ رہا فیلال انہوں نے آرڈر کیا کہ جی ان سے سیلی واپس لی جائے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے کوٹ نے کوئی آرڈر نے دیا ٹیسری بات یہ ہے کہ میں اس کی خلاف اپیل میں سپریم کوٹ میں گیا ہوں چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو سیلی ہے آہ سوری جو میری اپوائنٹ میںٹ ہے یہ تو حکومت نے کیا نا منسٹریں کیا زیادہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوی ن کیا سوری یہ میری اسٹیبلشمنٹ ڈیوی نی کیے تو منسٹری آف انفaki ہوتا کن ہے یہ مجھ سے پریشیر ڈلوا کے پیسے لینے والا اسٹیبلشمنyt میرا ایمپلائیر تھا وہ مجھے کہے وہ مجھے اپروچ کرے کہ جی آپ مجھے ہمیں پیسے دے یہ کون ہوتے ہیں پیمرا یا انفرمیشن مریسٹری والے پانچویں بات یہ ہے کہ اس سیلی کو جو مجھے دی گئی ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ کر رہے ہیں اس میں سی ڈیڑھ کروڑ تو تقریباً آ ٹیکسز میں کٹا ہوا ہے آلڑی ایٹ سورس تو مجھے تین ساڑھے تین کروڑ جو ملا ہے جو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور اس پہ میں نے کیا 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 ہے وہ میں اس کا بھی حساب دوں گا اس اس ساڑھے تین آ یہ فگری انہوں نے غلط لکھا یہ میل آف آئی ڈی ان کی کنفرم کرتی ہے اور پھر یہ آہ تو یہ ہیں کچھ وہ آہ باتیں جس کی بنیاد پہ یہ سارا میل آف آئی ڈی ہے اور اس پہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک آزاد ادارے کو آہ مزید گندہ کر دیئے تو آہ جیسے میں نے کہا کہ پیمرا میں آپ کے رول کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو افتاد آپ پر ٹوٹی ہے اور یہ جو پہ در پہ کیسز کا آپ نے تذکرہ کیا کیا اس کا تعلق اس دباؤ سے ہے جو بطور چیئرمن پیمرا آپ پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا تھا اور آپ اس کو ریزیسٹ کرتے تھے ایک بڑی شورہ آف آق آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں ایک آڈیو بھی آپ نے سنوائی تھی تو کیا یہ وہی تسلسل ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے اور آپ سے بدلہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے جی یہ وہی تسلسل ہے اور یہ تسلسل اس سے پہلے کا بھی ہے کیونکہ پریمی شرف کے دور سے میں نے آہ ہائین اور جمہوریت کی سائٹ پہ کھڑا ہوں اور ٹریٹرشپ کی سائٹ پہ نہیں کھڑا نہ مجھ سے کھڑا ہوا جاتا ہے میرا ایک نظریہ ہے اور میرا نظریہ نظریہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان جس طرح حاصل کیا ہے مجھے پتہ ہے میرے خاندہ میں ددیال اور ننیال دونوں کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کیسے حاصل کیا یہ کسی جج یا جرنیل یا کسی آہ سونے کے سمنگلر ٹی وی چینل کے مالک نے نہیں یہ ملک بنایا یہ عوام نے بنایا ایک سیاسی اور جمہوری عمل کے ذریعے بنایا اس میں ہماری اس اس دھرتی کے بری صغیر کے کروڑوں خاندانوں نے جس میں میرا خاندان بھی شامل ہے الحمدللہ انہوں نے قربانیاں دیں جانی مالی سب کچھ اپنے ہزار ہزار سال ڈیر 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 ہزار سال کا رین بسیرہ وہاں چھوڑا کبریں چھوڑی درخت لگائے ہوئے چھوڑے ہستے بستے گھر چھوڑے کلیان چھوڑے ایک نظریہ کی خاطر صرف درائے راوی پار کر کے اس کنارے پہ آنا تھا اس کنارے پہ نہیں رہنا تھا اتنے فرق تھا نا ابھی آپ نے کرتار پور سنگھ میں دیکھا نا دو بھائیوں کو ملتے ہوئے بلکل وہ درائے راوی پار کر کے ایک بھائی آیا دوسری طرف درائے راوی کے دوسری طرف دوسرا بھائی کھڑا تھا ہم نے اتنا ہی کیا نا ہم اتنا ہی فاصلہ تھا نا صرف ہم کہ اس کنارے سے اس کنارے پہ آنا تھا اور سب کچھ کٹوا دیا ایک نظریہ کی خاطر یہ ٹٹپونجیز سمجھتے ہیں کہ اس نظریہ پہ ہم کامپرمائز کر لیں گے کہ کوئی اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ان کے ہاتھ میں قانون کو ایکسپرائیڈ کرنے کی طاقت ہے اور یہ جج اور یہ جرنیل اور یہ میڈیا ٹائکون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی بدماشی کی وجہ سے ہم اپنے نظریہ سے ہٹ جائیں گے ہم قربانیاں بھول جائیں گے ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے یہ وطن کس لیے لیا تھا یا ہم اس ترتی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ جائیں گے یہ جاتے ہیں ان کے بچے بھی جاتے ہیں ان کے خاندان بھی جاتے ہیں ان کے بیوی بچے سب جاتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے لوٹ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے رہتے ہیں اور پنشنیں یہاں سے پاتے ہیں آصف خوصہ کس کی نوکری کرتا رہا ہے یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے پوچھے جنرل پاشا کس کی نوکری کرتا رہا ہے یہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے پنشنیں یہاں سے لیتے ہیں پلوٹ یہاں پہ مربع یہاں پہ کاروبار یہاں کماؤ یہاں رہو وہاں امریکیوں کی گود میں ہمیں سب پتا ہے ہمیں ہمیں نہ کوئی چیلنج کریں ہماری قبل وطنی کو یہ وطن ہمارا ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے چاہے جان چلی جائے یہ میرا وعدہ ہے ان سب لوگوں کو میرا میسیج ہے اسی وقت جب میں جو گولی لگی تھی تب میں میں نے میسیج دیا تھا آج بھی دے رہوں گا ہی کھڑا ہوں اس سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوں اس سے زیادہ حاصلی سے کھڑا ہوں میں اپنی زندگی کے آخری سانس پر لڑوں گا اس ملک کے لیے اور قانونی طریقوں سے لڑوں گا ناجائز طریقوں سے نہیں اس ملک کا کھا کے اس ملک کے خلاف امریکیوں کو اڈے نہیں دوں گا اس ملک کا کھا کے امریکیوں کو پاکستانی نہیں بیچوں گا یہ میرا وعدہ ہے اس ملک کا کھا کے یہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے یہاں سے پینشن لے کے کہیں اور نہیں بھاگ جاؤں گا یہی مروں گا یہی قبر بنے گی میری میرے ماں باپ کی جہاں پہ کبریں ہیں یا میرے دادہ دادے کی کبریں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں راوی پار کر کے ادھر آگے اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے یہ ہم آپ کو بتا دیں اور اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے اس وطن پہ جو میں سٹینڈ لیتا ہوں جو میرا نظریم اس پہ کھڑا ہوتا ہوں یہ تکلیف ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ میں دوسروں کی طرح ان سے ہاتھ مانگ کے خیرات کیوں نہیں لیتا ان سے ہاتھ بڑھا کے نوکری کی خیرات کیوں نہیں لیتا پیسے کی خیرات کیوں نہیں لیتا میں ان سے مفادات کی خیرات کیوں نہیں لیتا میں اپنے جرم جو کیے ہوئے ہیں میں نے پیچھے میں ان کو چھپانے کے لیے ان کے لیے جرم کیوں نہیں کرتا سارے جرائن پیشہ لوگ اس ملک میں جتنے ہیں جتنے قبضہ گروپ ہیں جتنے کرپ ہیں جتنے یہاں ڈاکوں ہیں جتنے ٹیکسٹ ہو رہے ہیں جتنے بلیک بزنس کرنے والے ہیں سب کو پرٹیکشن یہ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ان سے اپنے گندے کام کرواتے ہیں جج دیکھ لیں جنرائل دیکھ لیں میڈیا ٹائکونز دیکھ لیں یہاں اٹیک ہوگا تو قاضی فائز عصہ پہ ہوگا جس کے باپنی جن ملک بنایا یہاں اٹیک ہوگا تو مجھ پہ ہوگا یہاں اٹیک ہوگا تو ایماندار سیاستدانوں پہ ہوگا یا اس سیاستدان پہ ہوگا جس اس ملک کے لیے کچھ کیا جیسے نواز شریف ہے یہاں پہ جسٹس شوکت عزیز پہ اٹیک ہوگا یہاں پہ ان صحافیوں پہ اٹیک ہوگا جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں جو ان کی پاکٹ میں نہیں ہیں جو ان کے جوتے پالش کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ انکار جو ہے نا یہ باطل کا انکار اس پہ ہی ساری دھڑائی ہے اور یہ باطل کا انکار جاری رہے گا چاہے یہ جو مرضی کر لیں اور اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس وطن سے بے لاؤس محبت کرتے ہیں ہم نے اس وطن کو دیا ہے ہم نے اس وطن کو ساری مر ٹیکس دیا ہے اس وطن اس وطن کے ملازمین نے نہ ہمیں سیکیورٹی دی نہ ہمیں تعلیم دی نہ ہمیں صحت دی نہ ہمارے روزگار کو بندوست کیا نہ ہمیں سڑک دی انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا انہوں نے لوٹ کے اپنے لیے اپنے لکے اپنے نیبر ہورڈز بنائے اور وہاں بھی ان کا دل نہیں لگتا تو یہ باہر جاتے ہیں ہم سیر کرنے مری بھی جائے تو ہم گاڑی میں گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں ہمارے لیے اتنی بھی اس ملک میں تفریقی گنجائش نہیں جائے کیونکہ یہ خود یہ خود سویرزلینڈ جاتے ہیں یہ خود بیلجیم جاتے ہیں یورپن کنٹریز میں جاتے ہیں یہ وہاں پہ جائے زیادے خریدتے ہیں وہاں پہ اپارٹمنٹس خریدتے ہیں انہوں نے ملانو جانا ہوتا ہے انہوں نے لوس ایجلس جانا ہوتا ہے انہوں نے نیو یورک جانا ہوتا ہے ان کے اس ملک میں انہوں نے انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ میں جا کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کرنی ہوتی ہیں انہوں نے برزیلین کروز پہ جا کے وہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کرنی ہوتی ہے فوجی فانڈیشن کی کھولیں یہ سب چیزیں پتہ چلنے دیں لوگوں کو لوگ کو پتہ چلنے دیں آپ اپنی میٹنگز کہاں پہ کرتے ہیں پھر جب آپ کا ادارہ گھٹے میں جاتا ہے تو آپ پھر سرکاری خزانے سے آ کے مال لیتے ہیں اور آپ کسی سٹینڈنگ میٹری کے سامنے پیش ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور آپ بینکرپٹ جب کر دیتے ہیں اپنے اداروں کو آپ چلا نہیں سکتے تو آپ سیویلینز کو لا کے وہاں بٹھاتے ہیں اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں سیویلین ادارے وہاں پہ آپ ریٹائر جنرلوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو اپنے ادارے آپ سے چل نہیں پائے آپ وہاں سیویلینز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں میں نے پیمرہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی الحمدللہ اور میں ہر جگہ اس چیز کا جواب دے ہوں ایک ایک دن کا جواب دے ہوں اپنے کا واہ جو میں نے گزارا ہے میں نے وہاں جو سیلیلی جتنی میں نے سیلیلی اور میں نے اپ ڈیمانڈ نہیں کی تھی میں نے کہا جتنی مالک کو دیتے ہیں اتنی مجھے دیں مالک کو پندرہ دے رہے تھے اور مالک ابھی بھی ان کی گوڈ بکس میں کیوں ہیں اس لیے کہ فرق ہے مجھ میں اور مالک میں تو میں نے جو وہاں سے سیڑھی اترتا تو میں اپنی روزی حلال کر کے اترتا میں نے بہت کام کیا اور الحمدللہ میرا ضمیر مقمن ہے میرا سر بلند رہے گا میرے بچوں کا سر بھی بلند رہے گا لیکن یہ بتائیں کہ کس لیے اس صدارے کو نہیں بننے دیا اس لیے کہ سویلی نظارہ بن جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا اس لیے مری میں لوگ مرتے ہیں نا کہ آپ سویلی نظارے بننے نہیں دیتے اس لیے نا کہ کس سویلی نظارے کے پاس ہیلیک آپٹرز ہیں یا کشتیاں ہیں کیوں نہیں ہیں کیا پوری دنیا میں سویلی نظارے ان آہ ڈیزاسٹر میں نہیں آتے سامنے آپ نے ڈیزاسٹر کا ادارہ بنایا قومی سطح پہ سبائی سطح پہ اس پہ بھی جرنرل کو بٹھا دیا اور کتنی نوکنی ہے کتنے پلاٹ کتنے مربع کتنے عربوں چاہیے اس ملک سے اس ملک کے غریب عوام سے یا فورٹی سیون پرسنٹ آن ایمپلائمنٹ ریٹ ہے آپ ستر ستر پینسٹ سال کے بابوں کو وہاں بٹھا دیتے ہیں علاقے تو یہ دل میں بڑے یہ باتیں میں کہتا ہوں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ ان کے سامنے موہ پہ کرتا ہوں میٹنگز میں کرتا ہوں I refuse to take their pressure I refuse to do anything unconstitutional اور illegal یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ ورنہ دکھا دے کیا کیا ہے شاید desperation کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ باتیں جو پہلے کونوں خدروں میں ہوتی تھی ہیں اب اس طرح کھلے عام ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ بات نہیں ہے یہ desperation نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارے میں میں دوسرے فریقی desperation کی بات کر رہا ہوں یہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں یہ بھی میں انہیں باتیں موہ پہ کہہ چکا ہوں کہ آپ محضب طریقے سے سمجھ جائیں دنیا بدل گئی ہے پاکستان بدل گیا لوگ بدل گئے لوگ خوشحالی چاہتے ہیں لوگ امن چاہتے ہیں لوگ عزت چاہتے ہیں لوگ اپنے وطن میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں ایک احساس تحفظ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ انہیں دیوار سے لگایا جا رہے ہیں آپ انہیں دیوار سے لگایا جا رہے ہیں وہ اس ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں اس ملک پہ وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹیو کی بہیو کرتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو ایک نیکلل سٹریٹ کے بن رہے ہوئے ہیں بائیس کروڑ کے عبادی یہاں ڈفر جا رہے ہیں بائیس کروڑ مطلب کوئی کوئی لیمٹ ہے اس ظلم کی اور اس لوٹ مار کی کوئی لیمٹ ہے یا کوئی لیمٹ ہونی چاہیے یہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سڑگوں میں نکل کے آگے لگانا شروع کر دے تو وہ وقت دور نہیں ہے پھر نہیں سمجھے نہ سمجھو کہ تم جاؤ گے تمہاری دانستان تک بھی نہ ہوگی دانستانوں میں یہ کوئی آپ انوکھے نہیں ہیں نا آپ آپ الیکسینڈر ڈی گریڈ ہیں کہ آپ نے پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے اور آپ جو مرضی کر لیں اور کوئی پوچھے نہیں آپ کو بلکل تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ وقتاً فوقتاً تذکرہ تو کرتے رہے ہیں جس قسم کا دباؤ آپ پر آتا رہا ہے بطور چیئرمن پیمرا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب اگر آج آپ کھل کے گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ کس قسم کا دباؤ آتا تھا کس کس کی طرف سے آتا تھا اور آخر کیسی ایسی کیا ڈیمانڈز تھیں جن کو آپ پورا نہیں کر پائے تو اس کے نتیجے میں آپ ابھی تک بغت رہے ہیں دیکھیں میں میں فلسوفی کے لیول پہ آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت اور میں اسی پہ کروں گا میرے لیے انڈیویجویلز میٹر نہیں کرتے کیونکہ انڈیویجویلز کی اصل اوقات مجھے پتا ہے اور کچھ سالوں بعد جب یہ پینچنے لے رہے ہوں گے آپ لوگ بھی ان کی اوقات کا پتہ چل جائے گا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ملک ہے اور اس کا ایک نظام ہے اس نظام پہ قبضہ ہے اس قبضے کو سٹینٹن کرنے کے لیے اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جو انگریز کی باقیات ہیں جو انگریز کے وفادار ہیں وہ اس ملک میں دو اداروں کو استعمال کرتے ہیں judiciary and media judges وہی اوپر آتے ہیں زیادہ تر جو compromise ہوتے ہیں زیادہ تر کی میں نے بات کی ہے میڈیا میں وہی میڈیا houses یا anchors یا جنرلز سروائیو کرتے ہیں جو compromise یا جو ان کی line پہ چلنا چاہتے ہیں پیمرہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے ٹی وی چینلز کو regulate کرتا ہے پیمرہ کا رول بہت اہم ہے اس اس لوٹ مار کے نظام میں لوٹ مار کرو اور بیرونو ملک اپنے بچوں کو settle کرو یہ ہے مقصد زندگی کا ان چھوٹے لوگوں کا ان چھوٹے لوگوں کا مقصد کشمیر فتح کرنا پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر اس کو ایک خوشحال ملک بنانا ایک ایسا خوشحالی کا جزیرہ جہاں پہ دوسرے ملکوں سے لوگ آنے کی تمنہ کریں یہ مقصد نہیں ہے آپ جتنا جلدی اس کو سمجھیں گے اتنا جلدی ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے ان کی زندگی کا چند لوگوں کی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو باہر settle کروانا اچھے طریقے سے اور خود post retirement benefit لے کے سکون سے یشی کی زندگی گزارنا یہ مقصد ہے اور پھر جو کسی وہ گند کر کے جائیں چلے جائیں تو جو اگلا آئے ایسی آپ نے لائن بنا کے جانی ہے کہ جو اگلا آئے وہ ان کے خلاف کوئی کیس نہ چلنے دے ان کے کرتوتوں پر پردہ پڑا رہنے دیا جائے اس کے لیے آپ کو آپ کے بعد آنے والا چیئرمن یا ادارے کا سربراہ یا چیف جسٹس ایسا ہونا چاہیے one after the other جو آپ کے گندے کرتوتوں کو پر پردہ پڑا رہنے دے یہ مقصد ہے اس پوری گیم کا اس میں سب سے جو پہلا اور غلیص ترین ہتھیار ہے وہ میڈیا ہے اس کو سب سے آگے کیا جاتا ہے اس کے ذریعے زہر لوگوں کے ذہنوں میں معصوم لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت بیٹھ کے بیٹنگز ہوتی ہیں ڈسین ہوتے ہیں اسائنمنٹس دی جاتی ہیں لوگوں کو ٹاس دیے جاتے ہیں لکھا جاتا ہے کس نے کس پہ لانچ ہونا ہے کس نے کس پہ لانچ ہونا ہے کس کو آج کیا ایڈوائز جانی ہے کس کو آج کیا ڈائریکٹیو جانا ہے پروگرام کا ٹکرز کا خبر کا ٹاپک کا گیس کا ہر چیز کا اس وجہ سے اپنے ایجنٹ ہر جگہ داخل کیے جاتے ہیں میڈیا کے انکرز کے طور پہ انیلسٹ کے طور پہ ڈسک پہ ریپورٹنگ میں کیمرہ من آہ انیلیز اور پھر جوڈیشری میں پھر بیورکریسی میں پھر بزنسز میں انڈسٹری میں پولیٹیکل پارٹیز میں ہر جگہ اپنے ایجنٹ گسائے جاتے ہیں ان ایجنٹوں کو باری باری میڈیا کے ذریعے پرموٹ کیا جاتا ہے اس پہ کبھی وہ ایک قانون تو ہے نہ لکھا ہوا چاہے اس پہ عمل ہوتا ہے جہاں نہیں ہوگا اس قانون پہ جو عمل درامت کروائے گا وہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی ہو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو وہ افسار عالم ہو ان کو عبرت کی مثال بنا دیجئے ان کو نکال دیا جائے جسٹس شاکت عزیز کو نکال دیا مجھے نکال دیا قبضہ ہو گیا نا ان کا پیمرہ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہائی کورٹ پہ بھی ہو گیا اب قاضی فائز عیسیٰ ان کے دل میں کھٹک رہا ہے ابھی تک کھٹک رہا ہے کیوں کیونکہ وہ بھی قانون پہ عمل داری یقین ہی بنائے گا وہ اس گیم کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں لوٹ مار چل رہی ہے یہ لوٹ مار کا نظام انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سے بنایا ہوا ہے یہ کشمیر کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کو مضغوط بنانے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کو ایک ایسا خطہ جزیرہ بنانے کے لیے نہیں ہے جہاں پہ لوگ آنے کی تمان نہ کریں اسی لیے یہ خود جب پرائیویٹلی ملتے لوگ کہتے ہیں تم کر کے رہے ہیں یہاں پہ باہر جانے جو یہ حکول وطنی کی جہاں پہ تازہ پینڈورا لیکس آئی تھی اس میں لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ سیاستدانوں پہ جو الزام لگتے تھے وہ اب یہ ستائیس اٹھائیس جنرل نکل آئے ہیں اس میں جنرل نے خود باہر جاہدادیں بنائی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کے کسی آپ پیتے ہوئے انڈین راو چیف کے ساتھ تصویریں ہوتے ہیں ہم آپ مجھے صرف ایمیجن کریں اس چیز کو کچھ سیکنڈز کے لیے ہم اور بتائیں کیا ہوتا تو فان مجھے ای آر وی کیا کرتا ہے کہ بھانٹی وی کیا کرتا ہے اس کو فانسی کے ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی تو بس یہی میں بتا رہا ہوں نا یہ یہ ڈیویلٹی آپ آپ ہم کیا یہاں پہ گھدے رہتے ہیں اس ملک میں کہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں اس پہ نہیں بات کر نہیں ہاں اپسار کا تو یہ بال بھی یہاں سے تھوڑا نکلا ہوا باہر اس کا تو ہم نہیں چھوڑیں گے وہ راو چیف کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہے آپ کے ڈی جی آئے سے راو چیف کے ساتھ لندن میں اور دبائی میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کس لیے کسی جنڈے پہ میں کیسے اتبار کروں آپ کے کسی بھی اس بندے پہ جو راو چیف کے ساتھ ملا میں کیسے اتبار کروں آپ کے سکیورٹی کلیرنس آئی نو دے سکیورٹی کلیرنس سکیورٹی کلیرنس کے آپ کے لوگ آپ کے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے نہیں گئے آپ نے خود نہیں انانس کیا کہ آپ کے سکیورٹی کلیر لوگ لیفٹن جنرل کے لیول کے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ سب کچھ کر چکے تھے میں تو ڈاؤٹ کروں گا آپ کے سٹنگ کو بھی کیوں نہ کروں جب آپ ثابت کر چکے ہیں پہلے خود اپنے موں سے کہہ چکے ہیں کہ یہ جاسوسی کر رہے تھے جی امریکہ کے لیے ریٹائر ہوئے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں اس کے بعد پکڑا آپ نے تو میں جو موجودہ ہے پھر میں اس پہ شک کیوں نہ کروں آپ میرے پہ شک صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے ڈپلومیٹرک آنکلیف کے باہر سے گاڑی گزر گاڑی پہ گزرا یا میں اندر چلا گیا پھر باہر آیا تو کس سے ملنے گئے تھے کیوں گئے نہیں ہیں میں ان میں ان کے رائٹ اتنے ہی جتنے میرے ہیں لیکن میں ان کی ذہنیت کیا آپ کو سوچ بتا رہا ہوں ان کے اندر جو فیرانیت جو تکبر ہے نا یہ یہ اپنے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں خدا بن گئے ہیں ہم پیچھے جہاں سے آتے ہیں وہ ہمیں بھی پتے ہیں نہیں بھی پتا ہے بیک گرونڈ کا اپنی کا لیکن جیسے ہی اس وطن عزیز کی بدالت ان کو کوئی پوزیشن کوئی عوضہ ملتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں بس اب تو ہم خدا ہیں یہ سب تو کریڑے مکوڑے ہیں ان کا تکبر دیکھیں آپ ان کا بول چال کا انداز دیکھیں ان کی چلتے ہو اکڑ دیکھیں جیسے یہ کشمیر فضا کر چکے جیسے انہوں نے پاکستان کو دنیا میں سب سے مضبوط ترین ملک بنا دیا ہم ہر جگہ ہمارا پاسپورٹ نیسے سے چوتھے نمبر پہ اسمالیہ سے بھی نیچے تکبر کسیس کا اکڑ کسیس کی اپنوں پہیں چلو بھائی باہر کسی پہ اکڑ اکڑ تو میں مانوں انڈینز پہ آپ اکڑے تو میں کہوں یار بڑی بات ہے آپ باہر ہمسائے کے سامنے تو آپ چون نہیں کر سکتے گھر میں گھس کے آپ کبھی کچن میں مجھے مار رہے ہیں کبھی بیڈروم میں مار رہے ہیں کبھی ڈرائیوں میں مار رہے ہیں کبھی کہیں پہ کہیں اور باہر جا کے پھر لیٹ جاتے ہیں بھئی یہ نہ کریں ہم بے وکوف نہیں ہیں ہم چیزوں کو کوسن کریں گے ہم کیونکہ ہم مالک ہیں اس ملک کے اس گھر کے ہم مالک ہیں ہم آپ ہماری ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ملکل جتنا جلدہ سمجھیں گے ان کی اپنی عزت کے لیے بہتری ہے اور اس ملک کی بھی بہتری اسی میں ہے ہمھ ورنہ لوگ جو ہیں اب وہ کچھ اور طرح سوچتے ہیں اور جا کے پتہ کریں لوگوں کا ہم ہم تو چلیں آہ کچھ شعور آ گیا ہے تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے دنیا کدھر جاتی ہے کدھر نہیں جاتی آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھل جو کبھی اپنی شہر سے باہر نہیں نکلے ساری عمر ہیں وہ کیا زبان استعمال کرتے ہیں یہ بہت ٹھیک ہے آپ کو ہماری زبان پہ اتراز ہے آپ کو لگے گا ہمارے مو سے تو پھول جھڑ رہے ہیں جو زبان وہ آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کیا ہوتی عزت عزت کس لیے پیسہ کمارے ہیں آپ کس لیے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں آپ وہ اپنے بچوں کو سیٹل کیوں کروارے ہیں آپ کے بچے باہر پڑھنے جاتے کیوں ہیں ہم یا پڑھتے کیوں نہیں آپ کے بچے بتائیں مجھ اس کی وجہ بتائیں ہم کیوں ہم آپ اس ملک میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے آپ کے سکول علاق آپ کے کالج علاق آپ کی میڈیکل یونیسٹیز علاق آپ کی دوسری یونیسٹیز علاق آپ پڑھاتے ہیں کیوں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ انہیں باہر کو پڑھنے بجھواتے ہیں پھر انہیں باہر سیٹل کیوں کرواتے ہیں کیا بجائے اس ملک پہ یقین نہیں ہے آپ کو اس ملک کی واحدت پہ یقین نہیں ہے اس ملکی سروائیول بھی یقین نہیں ہے آپ کو. اس ملک کے نظام پہ آپ کو یقین نہیں ہے. اس ملک تعلیمی نظام پہ آپ کو یقین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے? کیوں نہیں ہے? سوال تو بڑا valid ہے. اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. اپنے لیے آپ کو سب کچھ منظور چاہیے. سب سے پہلے چاہیے. لیکن اس نظام کا حصہ آپ نے نہیں کرنا. کیوں? ہم کیا ہیں? ہم کسی. are we the children of lesser god? we are not. let me assure you we are not. جی اب سار عالم کے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ آج یہیں تمام ہوتا ہے. تیسرے حصے میں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر انہوں نے چیئرمن پیمرا کا عوضہ قبول کرنے کا فیصلہ کیوں کیا? ان کے پی ایم ایل این کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے یا ہیں? آہ سو تیسرا حصہ دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. موسیقی